سلام سبا با جی کیسی ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں ہمیشہ میرے لئے کامیابی کا باعث بنتی ہیں آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ گاؤں والے اب صفائی ستھرائی کا خاص خیال لگتے ہیں صفائی کی مہم کے دوران میری ملاقات حاجہ بیوی سے ہوئی حاجہ بیوی بیوہ ہیں اور اکیلی رہتی ہیں روز صبح شہر جاتی ہیں اور لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرتی ہیں اور اس طرح ان کا گزارہ ہوتا ہے حاجہ بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتی تھی لیکن ان کے خاندان نے انہیں یہ کہہ کے گھر سے نکال دیا کہ تم اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں سے تعلیم دلواؤگی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر گاؤں والے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو مرد اسادزہ ہونے میں کوئی خرابی نہیں آخر استاد تو ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں اللہ ہے میارے آپ کی اپنی گل پیاری گل تمہارا خط ملا اور حجرہ بیوی کی خبر ملی تو بہت اسوس ہوا گل تمہارا مسئلہ میں سمجھ رہی ہوں عام طور پر ہمارے معاشرے میں مرد اسادزہ کا لڑکیوں کو پڑھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کی وجہ ہمارے بلوچیکدار ہیں اور ان کی پاسداری کرنا ہمارا فرض ہے لیکن میرے ذہن میں ایک حل ہے اگر تم خود حجرہ بیوی کی بیٹیوں کو پڑھانا شروع کر دو تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے اور ان کے گھر والوں کو اعتراض بھی نہیں ہوگا تمہیں یاد ہے میں جب تو ہم ملک میں تھی تو سکول کے سامنے والے درخت کے نیچے بلیک بوٹ لگا کر لڑکیوں کو پڑھاتی تھی تم بھی آتی تھی میرے پاس تم بھی ایسا ہی کر سکتی ہو لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ فیلحال کچھ بچوں سے شروع کرو تاکہ تمہارے پہ زیادہ بوجھ بینا آئے ایسا ایسا بچے بھی بڑھ جائیں گے اور تمہارے اندر خود اعتمادی بھی آ جائے گی مجھے اپنے وارے میں اطلاع دیتی رہنا تمہاری اپنی سباب آجی